کہ ماں کی گود میں پلتے ہیں ہمارے بچے گاہواروں میں مچلتے ہیں ہمارے بچے تیر انداز کو جن تیروں پہ ہوتا ہے غرور انہی تیروں کے بہلتے ہیں ہمارے تیر انداز کو جن تیروں پہ ہوتا ہے غرور انہی تیروں سے پہلتے ہیں ہمارے بچے اب یہاں سے پھر سن لیجئے کہ مسجدیں اگر چاہیں کہ مسجدیں اگر چاہیں پیشوا بدل دینا مسجدیں اگر چاہیں پیشوا بدل دینا سرحدیں وہی رکھنا مورچہ بدل دینا مسجدیں اگر چاہیں پیشوا بدل دینا سرحدیں وہی رکھنا مورچہ بدل دینا نا سمجھ نہیں ہوتے میری قوم کے بچے آستی اُلک دے تو فیصلہ بدل دینا نا سمجھ نہیں ہوتے میری قوم کے بچے نا سمجھ نہیں ہوتے میری قوم کے بچے نا سمجھ نہیں ہوتے میری قوم کے بچے آستی اُلک دے تو فیصلہ بدل دینا تنویر میں نے یہ غور کیا ہے بہت ساری محفلوں میں لوگ کیا کرتے ہیں پروگرامز میں بلکہ محفل میں نکالت لفظ استعمال کر دیا پروگرامز میں اے بچوں چلو پیچھے چلو چلو پیچھے چلو یہ واحد فرش محفل اور فرش مجلس ہے جہاں لوگ بچوں کو بھلا کے آدھے بیٹھاتے ہیں اس لئے جو انہیں معلوم ہے کہ یہیں سے تعلیم حاصل کرنی ہے یہیں سے بچے سیکھیں گے میں نے ابھی تین دن پہلے جانپور میں ایک بات کہی تھی یہ جانپور اعضاء جو اس وقت اس کا لائک ٹیلکاس کر رہے ہیں شاید آپ آ گئے تھے محفل سے جب میں نے یہ بات استعمال کی تھی یہ جملے استعمال کیے تھے کہ کبھی بھی سنویں رنو والو اگر میری بات پسند آ جائے تو میرے والدین کے حق میں دعا کریے گا ان کے مغفرت کی دعا کیجئے گا ایک جملہ مو سے نکل گیا جانپور میں جس کا میں استعمال کر رہا ہوں یہاں پر کبھی بھی اپنے گھر کی تہزیب کو فرش پہ لے کے مت آئیے گا بلکہ فرش کی تہزیب کو گھر لے کے جائے گا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کھر کے اندر نہ چلنے کا تمیز ہے نہ بیٹھنے کی تہزیب ہے نہ بولنے کا انداز ہے لیکن اگر فرش مجلس اور فرش محفل پر آئیے گا تو یہاں کی تہزیب لے کے جائیے جہاں بیٹھنے تک کا سلیقہ معلوم ہے گفتگو کرنے کا انداز معلوم ہے اسی لیے بچوں کو صفحے اول میں بٹھایا جاتا ہے اس لیے کہ آنے والے وقت میں یہ ساری ذمہ داریاں انہی بچوں کے اوپر ہوتی ہیں اب میری بات جو کچھ تھی وہ ختم ہو گئی تنویر جب تم جانپور سے چلے تھے تو میں نے ایک شیر کا استعمال کیا تھا نظر عسکری محانی کے دو مصروں کا استعمال کیا تھا تم یہاں نہیں تھے تمہیں کیفیت نہیں معلوم اس مجمع نے بہت خوبصورتی سے ان مصروں کا استعمال کیا تھا وہ مصرہ میں پھر پڑھ دوں تمہارے سامنے کہ دعائیں ہار گئیں اور وقت جیت گیا تیرے فراق میں ایک اور سال بیٹھ گیا یہ شیر میں نے پڑھا تھا مومنین نے بہت سرہا تھا نظر عسکری محانی کے مصرے تھے میں نظر عسکری محانی کا پھر ایک مطلع پڑھ رہا ہوں میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اسی نہج کی شاعری کرنے والے شاعر کا انتخاب کر لیا میں نے جس نے پچاس برس مومنین کی خدمت کی ہے اپنی شاعری کے ذریعے اور ایک سے ایک تخییل ایک سے ایک فکر انہوں نے سامین کے حوالے کی ہے میں ایسے شاعر کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں نظر عسکری محانی کے دو مصرے سن لو مومنین سن لیجے گا بڑے خوبصورت مصرے کہ دکھا دے خواب میں ایک روز اپنی صورت تھی دکھا دے خواب میں بھائی رائے گا نہ چھلی جا میری طرح متوجہ رہیے گا دکھا دے خواب میں دکھا دے خواب میں ایک روز اپنی صورت بھی ہماری بات بھی رہ جائے تیری غیبت بھی دکھا دے خواب میں دکھا دے خواب میں ایک روز اپنی صورت بھی دکھا دے یہ رنوں ہیں ہونا یہاں مزا آئے گا شعر پڑھنے کا آپ کیا آپ سلامت رہیں خدا کی قسم کیا اچھا سن رہے ہیں واللہ میں آپ سے بتا نہیں سکتا یہ میرے دل کی آواز ہے جو آپ کے لئے نکل لے گیا با خدا میں سامنے یہ مسجد ہے درگاہ ہے مجھے نہیں معلوم لیکن میں اس کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب مجمع برابر سے ساتھ دیتا ہے خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کریں دکھا دے خواب میں ایک روز اپنی صورت بھی ہماری بات بھی رہ جائے ہماری بات بھی رہ جائے تیری غیبت بھی آپ جیئے آپ سلامت رہیں آمادہ ہو گئے آئیے عزیزو شاعر کے تعریف کے لئے لفظوں کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے اس لیے کہ ان کا کیا تعریف کرایا جائے جن کے لیے تعریف خود ان کا محتاج ہو میں نے جملہ عرض کر دیا اس لیے کہ ان کا تعریف کرانا مجھ حقیر کے پاس کی بات نہیں ہے میری شاعری کی پیدائی سے کہیں پہلے وہ مومنین کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں اس لیے ان کا کلام ان کا تعریف ہے ان کے لفظوں کا انتخاب ان کا تعریف ہے ان کی منقبت ان کا تعریف ہے ان کا اندازہ بیان ان کا تعریف ہے ان کی گفتگو ان کا تعریف ہے ان کی حاضری ان کا تعریف ہے ان کی خدمت ان کا تعریف ہے ان کے اشار ان کا تعریف ہے ایسی ہی ذات بیٹھی ہوئے دائس پر بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ سے افتر صاحب بھی محتاج تعریف نہیں آگا سروش صاحب بھی محتاج تعریف نہیں نظیر باقری صاحب بھی محتاج تعریف نہیں عاصل نصیر آبادی بھی محتاج تعریف نہیں لیکن اس گلدستے میں سے ایک کھول ابھی نکال لیا میں نے جس کا نام ہے نظیر باقری میں گزاری گزار ہوں محترم جناب میر نظیر باقری صاحب سے جو اس وقت رندوں کے سرزمین پر اگر میں غلط نہیں ہوں تو غالباً اپنی اس پچاس سال کے شائری کے وقفے میں دوسری بار حاضر ہوئے ہیں لہذا ایسے ہی سلوات دیجئے جیسے پہلی بار آئے ہوں بہت شکریہ اور آج بچپنزیں سنتے چلے آئے تھے کہ بزرگی اور بچپنہ برابر ہوتا ہے تو اس کا ثبوت بھی مل گیا کہ بچے کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے بھی آپ بچے ہی سمجھ کے سنوات پڑھ گئے گا اور مجھے یاد نہیں کہ میں کب آیا تھا ہاں اتنا وقت گزر چکا ہے یہ تو ہے یقین کہ میں آیا تھا لیکن اتنا وقت گزر چکا کہ مجھے یاد نہیں کہ میں کب آیا تھا ہاں بہرحال جب بھی ہے میں ارطا ہوں آپ سے سب سے درخواست ہیں میں میری ماں شدید بیمار ہے اور میں ان حالات میں یہاں آیا ہوں اور اس جشن کے استوصل سے ان درگاہوں کے بیچ میں کھڑے ہوکے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی سیحتیابی کے لیے دعا فرمائیے گا اور ایک باواز بلند سلوات انعیت فرمائیے اور بس یہ ارادہ کر کے میں کھڑا ہوا ہوں کہ جتنی دیر بھی میں پڑھ سکتا ہوں صرف اس موضوع پر ہی پڑھوں گا جو آج کا موضوع ہے اس بیفیل کا جتنی دیر بھی پڑھوں گا میں اور آپ کی پہلے شروع کرتا ہوں میں آپ کے مصرے سے گفتگو کا آخاز کرتا ہوں جس کو جتنی محبت ہے اور جتنا انتظار ہے اتنی ہی شدت سے ایک سلوات پڑھے تمہیں پڑھتا ہوں بجی بجی ہے نظر دل بھی استراب میں ہے بجی بجی ہے نظر دل بھی استراب میں ہے مگر وہ جانے تمنا ابھی نقاب میں ہے مگر وہ جانے تمنا ابھی نقاب میں ہے مگر وہ جانے تمنا ابھی نقاب میں ہے سلام دوش پہ دریا کے رکھ کے بھیج دیا سلام دوش پہ دریا کے رکھ کے بھیج دیا میری حیات کی کشتی تیرے جواب میں ہے میری سلام دوش پہ دریا کے رکھ کے بھیج دیا میری حیات کی کشتی تیرے جواب میں ہے کوئی تبہید نہیں کروں گا میں بس یہ جانتا ہوں کہ آپ کے مجمع اور آپ جیسے مجمع میں یہ کہنا کہ توجہ چاہتا ہوں اس مجمع کی توہین ہوتی ہے ماشاءاللہ آپ میں ایسا پڑھ بھی نہیں پاؤں گا جیسا آپ سن رہے ہیں اور سنیں گے میں انشاءاللہ نظر کرتا ہوں شیر ارض کرتا ہوں میں کہ میری سلام دوش پہ دریا کے رکھ کے بھیج دیا میری حیات کی کشتی تیرے جواب میں ہے اب سنیے گا مصرہ دوسرا مصرہ نہیں پڑھوں گا میں ملازہ فرمائیے گا نقاب اٹھتے ہی میدان صاف کر دے گی نقاب اٹھتے ہی میدان صاف کر دے گی علی کی تیر کا جنوا ابھی ہجاب میں ہے نقاب اٹھتے ہی میدان صاف کر دے گی علی کی تیر کا جنوا ابھی ہجاب میں ہے اب سنیے گا شیر ہے کائنات میں جو کچھ ازل سے تابہ عبد سنیے گا شیر ملازہ فرمائیے گا ہے کائنات میں جو کچھ ازل سے تابہ عبد قسم خدا کی نگاہِ ابو تراب میں ہے ہے کائنات میں جو کچھ ازل سے تابہ عبد قسم خدا کی نگاہِ ابو تراب میں ہے جو نور چہرہِ اقباس میں نظر آیا نہ چانداروں میں دیکھا نہ آفتاب میں ہے جو نور چہرہِ اقباس میں نظر آیا نہ چانداروں میں دیکھا نہ آفتاب میں ہے نہیں ہے صرف سنیے گا شیر نہیں ہے صرف شبیہِ رسول تو اقباس نہیں ہے صرف شبیہِ رسول تو اقباس کہ جب شباب بھی ان کا تیرے شباب میں ہے کہ جب شباب بھی ان کا تیرے شباب میں ہے کہ جب شباب بھی ان کا تیرے شباب میں ہے اب چھوٹے بھائی کے حوالے سے بھی ایک شیر ہو گیا تھا کہ ملا تھا جس کا لہو شہنے اپنے چہرے پر سنیے گا بھائی شہر ملا تھا جس کا لہو شہنے اپنے چہرے پر اسی کے خون کی سرخی ہر ایک گلاب میں ہے ملا تھا جس کا لہو شہنے اپنے چہرے پر ملا تھا جس کا لہو شہنے اپنے چہرے پر مولا کا جس کا لہو شہنے اپنے چہرے پر اسی کے خون کی سرخی ہرے گلاب میں ہے اب یہ شعر مولا دے فرمائیے ہو کیسے اب کوئی میدانِ کربلا کا شریک ہو کیسے ہو کیسے اب کوئی میدانِ کربلا کا شریک ہر ایک شہید تو سرور کے انتخاب میں ہے ہو کیسے اب کوئی میدانِ کربلا کا شریک ہو کیسے اب کوئی میدانِ کربلا کا شریک ہر ایک شہید تو سرور کے انتخاب میں ہے یزید وقت ہو یا وہ یزید والا ہو یزید وقت ہو یا وہ یزید والا ہو بغاڑ دیکھو وہ اللہ کے عذاب میں ہے یزید وقت ہو یا وہ یزید والا ہو بغاڑ دیکھو وہ اللہ کے عذاب میں ہے تلاش کرتی ہے دنیا مگر نہیں ملتا تلاش کرتی ہے دنیا مگر نہیں ملتا نظیر نام تیرا کونسی کتاب میں ہے تلاش کرتی ہے دنیا مگر نہیں ملتا نظیر نام تیرا کونسی کتاب میں ہے نظیر نام تیرا کون سی کتاب میں ہیں اب یہاں سے شروع کرتا ہوں میں نے ارس کیا تھا میں جتنی دیر پڑھوں گا اسی موضوع پر پڑھوں گا موضوع سے ہٹوں گا نہیں اب چار مصورت سے شروع کرتا ہوں یہ سفر آپ کے جو قرص تھے وہ ادائیگی ہو گئی اب پتہ نہیں کہ میں نے مکمل ادائیگی کیا ہے کچھ باقی رہ گیا ہے نظر کرتا ہوں میں نظر کرتا ہوں کہ سلوات پڑھیں آپ محمد وآل محمد تجھ کو بین دیکھے ہوئے تیری عبادت کی ہے یہاں سے سنتا رہیے گا تجھ کو بین دیکھے ہوئے تیری عبادت کی ہے تیری سورت سے نہیں تجھ سے محبت کی ہے تجھ کو بین دیکھے ہوئے تیری عبادت کی ہے تیری سورت سے نہیں تجھ سے محبت کی ہے اب کسی اور طرف دیکھیں تو کیسے دیکھیں اب کسی اور طرف دیکھیں تو کیسے دیکھیں میری آنکھوں نے تیرے نام پہ بیعت کی ہے اب کسی اور طرف دیکھیں تو کیسے دیکھیں میری آنگوں نے تیرے نام پہ بیعت کی ہے اب کسی اور طرف دیکھیں تو کیسے دیکھیں میری آنگوں نے تیرے نام پہ بیعت کی ہے اب کسی اور طرف دیکھیں تو کیسے دیکھیں میری آنگوں نے تیرے نام پہ بیعت کی بہت پرانے خطے کا ایک صاحب نے حکم کیا تھا وہ نظر کر دیتا ہوں وہ بھی بھول جاؤں گا کہ میرے امام جہاں میں تیرے ظہور کے بعد میرے امام جہاں میں ترے ظہور کے بعد یہ انقلاب بھی آئے گا انقلاب کے ساتھ پھر سنے گا آخری آدمی میرے امام جہاں میں ترے ظہور کے بعد یہ انقلاب بھی آئے گا انقلاب کے ساتھ کہ چھپے ہوئے ہیں ہزاروں یزید دنیا میں اٹھیں گی سب کی نقابیں تری نقاب کے ساتھ چھپے ہوئے ہیں ہزاروں یزید دنیا میں ماشاءاللہ بچے نعرہ حیدری لگا کے ابھی تک تھکے نہیں ہیں آپ بیدار بھی نہیں ہوئے سلوات پڑھے محمد و حالی محمد میرے امام جہاں میں تیرے ظہور کے بعد یہ انقلاب بھی آئے گا انقلاب کے ساتھ چھپے ہوئے ہیں ہزاروں یزید دنیا میں اٹھیں گی سب کی نقابیں تیری نقاب کے ساتھ اب یہ دو نظمیں ہیں پہلی نظم پڑھتا ہوں میں کہ کتنا عجب ہے صاحبِ غیبت کا انتظار کتنا عجب ہے صاحبِ غیبت کا انتظار دو دن کی زندگی میں خیامت کا انتظار کتنا عجب ہے صاحبِ غیبت کا انتظار دو دن کی زندگی میں خیامت کا انتظار کتنا عجب ہے صاحبِ غیبت کا انتظار دو دن کی زندگی میں خیامت کا انتظار کتنا عجب تیرے قدم کا تیری امامت کا انتظار دوسرا مطلب سنیے گا تیرے قدم کا تیری امامت کا انتظار پانی کو ہے نماز جماعت کا انتظار تیرے قدم کا تیری امامت کا انتظار پانی کو ہے نماز جماعت کا انتظار دل آئینہ بنے ہوئے صدیاں گزر گئیں دل آئینہ بنے ہوئے صدیاں گزر گئیں ارے کب تک نظر کرے تیری صورت کا انتظار دل آئینہ بنے ہوئے صدیاں گزر گئیں کب تک نظر کرے تیری صورت کا انتظار دل آئینہ بنے ہوئے صدیاں گزر گئیں کب تک نظر کرے تیری صورت کا انتظار دل آئینہ بنے ہوئے صدیاں گزر گئیں کب تک نظر کرے تیری صورت کا انتظار اب یہ آخری شہر نظر کرتا ہوں نظر کا کب تک نظر کرے تیری سورت کا انتظار بلادہ فرمائیے گا کہ سورے کھڑے ہیں باب مدینہ کے ہر طرف سورے کھڑے ہیں باب مدینہ کے ہر طرف قرآن کو ہے آخری آیت کا انتظار سورے کھڑے ہیں باب مدینہ کے ہر طرف سورے کھڑے ہیں باب مدینہ کے ہر طرف سورے کھڑے ہیں باب مدینہ کے ہر طرح قرآن کو ہے آخری آیت کا انتظار موضوع سے ہٹ گیا بھئیہ میں معذی چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے حکم کیا تھا میں دو تھی ار پڑھ دیتا ہوں پھر نہ سکتا پڑھوں گا یہی موضوع پہ جتنی دیر بھی پڑھوں گا نظر کرتا ہوں حکم کی تعمیل میں کہ منادف ہم آئے گے حسین ایک روز جب پشتے نبی پر بیٹھ جاتے ہیں حسین ایک روز جب پشتے نبی پر بیٹھ جاتے ہیں سفر کرتے ہوئے سجدے بھی رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں حسین ایک روز جب پشتے نبی پر بیٹھ جاتے ہیں سفر کرتے ہوئے سجدے بھی رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں سفر مولا باز کے چاہنے والے ہیں شاید انہوں نے اسی وجہ سے مجھے حکم کی ادھا ناظر کرتا ہوں حسین نگروز جب پشتے نبی پر سجدے بھی رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جیسے چڑھتے دریاؤں میں پتھر بیٹھ جاتے ہیں سنویے گا بھائی کہ جیسے چڑھتے دریاؤں میں پتھر بیٹھ جاتے ہیں اگر اب باز اٹھتے ہیں تو نقص کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جیسے چڑھتے دریاؤں میں پتھر بیٹھ جاتے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ اب مانگو کی شرکل نے 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 یہ کہہ رہا ہے فرمایشی ہے سبحان اللہ فرمایشی ہے تو پوری کیجئے فرمایشی ہے لیکن جہان بھی نہیں یہ اتنی تو بہرحال میں جتہ پڑھ سکتا پڑھوں گا بھائی کہ جیسے چڑھتے دریاؤں میں پتھر بیٹھ جاتے ہیں اگر اب باز اٹھتے ہیں تو لشکر بیٹھ جاتے ہیں اگر اب باز اٹھتے ہیں تو لشکر بیٹھ جاتے ہیں کہ جیسے چڑھتے دریاؤں میں لشکر بیٹھ جاتے ہیں اگر اب باز اٹھتے ہیں تو لشکر بیٹھ جاتے ہیں اور سنیے گا میں ایک نظر پڑھ دوں پھر اس کا بات پڑھوں گا اس صورت سے ہمام کے حوالے سے بھی تو پڑھ دوں گا میں چاہتا ہوں وہی پڑھوں تو نظر کرتا ہوں ملازم فرمائیے ایک نظر پڑھتا ہوں پھر اُلتے باطل کی نقابیں غیبت کا اخبار کھلے پھر اُلتے باطل کی نقابیں غیبت کا اخبار کھلے اس کا چہرہ کھل جائے تو پھر اس کی تلوار کھلے پھر اُلتے باطل کی نقابیں غیبت کا اخبار کھلے اس کا چہرہ کھل جائے تو پھر اس کی تلوار کھلے مومن بن کر کس کس نے کی نہیں بغز علی کی تبلیغیں مومن بن کر مومن بن کر کس کسنے کی بغز علی کی تبلیغیں ارے دیکھ رہی ہے اس کے ہاتھوں کس کس کی دستار کھنے مومن بن کر کس کسنے کی بغز علی کی تبلیغیں دیکھ رہی ہے مومن بن کر کس کسنے کی بغز علی کی تبلیغیں دیکھ رہی ہے اس کے ہاتھوں کس کس کی دستار کھنے جس کے لیے دیوار حرم بھی اپنا دامن پھیلا دے جس کے لیے دیوار حرم بھی اپنا دامن پھیلا دے وہ باہر جانا چاہے تو قید کی ہر دیوار کھنے جس کے لیے دیوار حرم بھی اپنا دامن پھیلا دے وہ باہر جانا چاہے سب شیر چھوڑ کے بعد دو شیر پڑھتا ہوں وہ باہر جانا چاہے تو قید کی ہر دیوار کھولے جو آپ کی کیفیت ہے انتظار کے حوالے سے بس شیر پیش کرتا ہوں کہ جانے کتنے لوگ لیے بیٹھے ہیں دولت اشکوں کی جانے کتنے لوگ لیے بیٹھے ہیں دولت اشکوں کی جانے کب بیوپاری آئے جانے کب بازار کھولے جانے کتنے لوگ لیے بیٹھے ہیں دولت اشکوں کی جانے کتنے لوگ لیے بیٹھے ہیں دولت اشکوں کی جانے کب بیوپاری آئے جانے کب بازار کھولے جانے کتنے لوگ لیے بیٹھے ہیں دولت اشکوں کی جانے کب بیوپاری آئے جانے کب بازار کھولے آپ کو سب کو شامل کر کے آپ کی طرف سے یہ در پیش کر رہا ہوں ملادہ فرمائیے کہ ہم نے ہم نے میں نہیں کہہ رہا ہوں ہم نے کہہ رہا ہوں آپ شامل ہیں بس ہم نے اتنا سوچ کے اس کی ڈوڑی پر سر رکھا ہے پتہ نہیں رکھا ہے آپ نے مجھے نہیں معلوم ہم نے اتنا سوچ کے اس کی ڈوڑی پر سر رکھا ہے یا تو ہم کو موت آ جائے یا اس کا دربار کھنے ہم نے اتنا سوچ کے اس کی ڈوڑی پر سر رکھا ہے ماشاءاللہ جانے کتے لوگ لیے بیٹھے ہیں دولت عشقوں کی جانے کب یو پاری آئیں جانے کب بازار کھنے ہم نے اتنا سوچ کے اس کی ڈوڑی پر سر رکھا ہے یا تو ہم کو موت آ جائے یا اس کا دربار کھنے یا تو ہم کو موت آ جائے یا اس کا دربار کھنے یا تو ہم کو موت آ جائے یا اس کا دربار کھنے پھر وہ اتنا سوچ کے پڑھتا ہوں پھر نظم پڑھوں گا میں امام پہ بات اسی پہ رکھوں گا برقرار ملازم فرمائی ارض کرتا ہوں میں تعمیل حکم میں میں دعا کریں گے میں پڑھ پاؤں مجھے مولا اتنی طاقت دے دیں پڑھتا ہوں ملازم فرمائی آپ کہ تیرا چلو تھا کہ تھا کوئی تماشا عباس پانی بضائم نیلہ دکھائی دیتا ہے اس کا ترازم میں مطلع پیش کر رہا ہوں میں تیرا چلو تھا کہ تھا کوئی تماشا عباس آج تک نعر کا رخصار ہے نیلہ عباس تیرا چلو تھا کہ تھا کوئی تماشا عباس آج تک نعر کا رخصار ہے نیلہ عباس تیرا چلو تھا کہ تھا کوئی کئی مطلعیں ہیں اس میں سب چھوڑ کے ایک مطلع پڑھتا ہوں دو تین شیر پڑھتا ہوں بس تیرا چلو تھا کہتا کوئی تماشا آج تک مہر کا رکسار ہے نیلا آباس فاطمہ نے جو کہا ہے تجھے بیٹا آباس اس سے بڑا بلاد فاطمہ نے فاطمہ نے جو کہا ہے تجھے بیٹا آباس ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ آباس فاطمہ نے جو کہا ہے تجھے بیٹا آباس فاطمہ نے جو کہا ہے تجھے بیٹا آباس ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ آباس فاطمہ نے جو کہا ہے تجھے بیٹا آباس ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ آباس فاطمہ نے جو کہا ہے تجھے بیٹا آباس فاطمہ نے حسن میں ہمارے نازم صاحب فرما رہے تھے کہ محفل دو قسم کی ہوتی ہے ایک دیکھنے کی اور ایک سننے کی اب میرے سامنے دونوں منظر ہے اس وقت اب مجھے یہ پتہ نہیں دیکھ کدھر رہے ہیں لوگ یہ مجھے نہیں معلوم ویسے بھی کم دکھائی دیتا ہے شیر ماتہ ہی پڑھتا ہوں میں دکھائی دیتا ہے سنائی دیتا ہے دکھائی دیتا ہے لکھا ہوا ہے جو حد دی نگاہ سے آگے وہ شیر باد میں پڑھو ہوا لکھا ہوا ہے جو حد دی نگاہ سے آگے وہ لفظ دیدہ دل سے دکھائی دیتا ہے سنیے گا بھائی دکھا ہوا ہے جو حد دے دگاہ سے آگے وہ لفظ دیدے دل سے دکھائی دیتا ہے سیوہ علی کے کسی کی سدا نہیں آتی اور میں کیا کروں مجھے اوچھا سنائی دیتا ہے سیوہ علی کے کسی کی سدا نہیں آتی سیوہ علی کے کسی کی سدا نہیں آتی میں کیا کروں مجھے اوچھا سنائی دیتا ہے میں کیا کروں مجھے ہونچہ سنائی دیتا ہے تیرا چلو تھا کہتا کوئی تماشہ عباس آج تک ڈیر کا رخصار ہے نیلہ عباس ہے ترے نام کے دنیا میں ہزاروں بچے ہے ترے نام کے دنیا میں ہزاروں بچے تو بھی زندہ ہے تیرا نام بھی زندہ عباس ہے ترے نام کے دنیا میں ہزاروں بچے تو بھی زندہ ہے تیرا نام بھی زندہ ہے بھائی اور یہ سب کو ایک ہتھیار دے رہا ہوں میں تمام جوالوں کو سنیے گا آپ نظر کرتا ہوں میں ارض کرتا ہوں کہ ساری دنیا کو اجازت ہے کہ مجھ سے ٹکرائے ساری دنیا کو اجازت ہے کہ مجھ سے ٹکرائے میں اکیلا ہوں میرے ساتھ ہے میرا باہ ساری دنیا کو اجازت ہے کہ مجھ سے ٹکرائے ساری دنیا کو اجازت ہے کہ مجھ سے ٹکرائے میں اکیلا ہوں میرے ساتھ ہے میرا عباس ساری دنیا کو اجازت ہے کہ مجھ سے ٹکرائے میں اکیلا ہوں میرے ساتھ ہے میرا عباس پس یہ دو آخری شیر پڑھتا ہوں میں آپ چنتے ہوں گے کہ سرکار دو عالم کے پسینے کے قطروں سے دوسرے انبیاء کو خلق کیا گیا یہ بات ثابت ہو چکی کہ پسینے کے قطرے سبب خلقت ہیں اب اس کی ضرورت میں شیر میں پیش کرتا ہوں دعا چاہتا ہوں سب کی نظر کرتا ہوں پہلا شیر نظر کرتا ہوں کوئی ملتا ہے وفادار جیسے آپ نے لے ہیں کوئی ملتا ہے وفادار تو آتا ہے خیال کوئی ملتا ہے زندگی کے بڑے شیر ہیں دونوں کوئی ملتا ہے وفادار تو آتا ہے خیال گر گیا ہوگا کہیں تیرا پسینہ عباس کوئی ملتا ہے وفادار تو آتا ہے خیال کوئی ملتا ہے وفادار تو آتا ہے خیال گر گیا ہوگا کہی تیرا پسینہ ابباس کوئی ملتا ہے وفادار تو آتا ہے خیال گر گیا ہوگا کہی تیرا پسینہ ابباس دوسر آخری شیر پڑھتا ہوں اس کا سب چھوڑ کے آخری شیر پڑھتا ہوں نظر کرتا ہوں میں کہ راکھ پانی کی جگہ آتی نظر دریہ میں آخری آدمی تک بھائی ادھر پسینہ تھوڑا گی رہا ہے میرا خیال ہے راک پانی کی جگہ آتی نظر دریہ میں کرتی زینب جو نہ تھنڈا تیرا غصہ راک پانی کی جگہ آتی نظر دریہ میں کرتی زینب جو نہ تھنڈا تیرا غصہ اور بعد تو وہی اپیسوٹ وہی ختم ہوگا اب میں وہ نظر پڑھتا ہوں اپنے امام کے حوالے سے کہ میری آنکھیں ہیں نابن میں اثر زندہ ہے بس یہ آخری نظر پڑھنا ہوں بس میری آنکھیں ہیں نابن میں اثر زندہ ہے تیرے دیدار کی خاطر یہ نظر زندہ ہے یہ ایسا لگ رہا کہ آپ امام زمانہ کے جشن میں نہیں ہے بہت سے لوگ سب معافی چاہتا ہوں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا میں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ جشن امام اثر میں نہیں ہے بلکہ کہیں اور ہیں وہ تشیف لے گئے تو برائے کرم وہ وہاں سے واپس آ جائیں جہاں سے بھی جائیں ہیں نہیں سن رہے ہیں مگر لگ رہا ہے مجھے ایسا میں نے سنیے مناہدہ فرمائیے گا میں وہ نہیں کہوں گا توجہ چاہتا ہوں میں کہہ چکا کہ وہ توہین ہے آپ کی نظر کرتا ہوں میں کہ میری آنکھیں ہیں نابن میں اثر زندہ ہے تیرے دیدار کی خاطر یہ نظر زندہ ہے تیرے دیدار کی خاطر یہ نظر زندہ ہے بے گھری کا مجھے احساس بھلا کیوں ہوگا بے گھری کا مجھے احساس بھلا کیوں ہوگا میرے رہنے کے لیے جب تیرا گھر زندہ ہے اے نبی زادے تیری پیاسی زمینوں پہ سلام سب شجر سوک چکے تیرا شجر زندہ ہے اے نبی زادے تیری پیاسی زمینوں پہ سلام سب شجر سوک چکے تیرہ شجر زندہ ہے ذکر حیدر ہے پس یہ آخری چارمیس ریس کے پڑھتا ہوں ذکر حیدر ہے تو ہر ایک عبادت کے لیے یہ ایک میغام ہے ذکر حیدر ہے تو ہر ایک عبادت کے لیے ذکر حیدر ہے تو ہر ایک عبادت کے لیے حشر تک سننے سنانے کا سفر زندہ ہے ذکر حیدر ہے تو ہر ایک عبادت کے لیے حشر تک سننے سنانے کا سفر زندہ ہے اب یہ آخری شعر کسی کی نظر نہیں کروں گا میں شعر پڑھتا ہوں میں حج ذکر حیدر ہے تو ہر ایک عبادت کے لیے حشر تک سننے سنانے کا سفر زندہ ہے جو ہے خاموش بس ایک لاش ہی سمجھو اس کو جو ہے خاموش بس ایک لاش ہی سمجھو اس کو نام حیدر پہ وہ بولے گا اگر زندہ ہے جو ہے خاموش بس ایک لاش ہی سمجھو اس کو جو ہے خاموش بس ایک لاش ہی سمجھو اس کو جوہاں خاموڑ بس کاشی سمجھو اس کو حضرت یقینا میں اس بات کی قوائمتہ ہوں آپ کی واندہ ملتہ بہت ہی امین ہے نظیر بھائی نے کل مجھے فون کیا کہ حسن اکبر صاحب میری مردہ بہت بہت نمار ہے میں نے کہا انشاءاللہ امام زمانہ رہی سلام ان کو شفاہ دا کب کریں گی نظیر بھائی آپ آئیے بہت پہلے آئیت نبو کے خواہش ہے وانا ان کو سلامت لکھے ان کی واندہ کے سہر کے لئے دعا کریں گے آئیے میرے نظیر صاحب کا بھی استقبال کرتے ہیں سرزبیرے رنوں پر بہت دن نبو آدھا ہے بہت دن مشہور چخصیت ہے یہ پورے وارٹ پورے دنیا میں جانے ہی ہوتے ہیں ایک زمانے سے شاہدی کر رہے ہیں ہمارا شیفہ نے بتایا آواز سے آواز میں لائے گا اپنے ہاتھوں کو بلند کریے گا نارے بس تعمیل حکم میں تعمیل حکم میں پڑھتا ہوں میں ملابسی آخری شہر اور یہ ایک پیغام کی شکل میں ہیں سارے شہر ایک پیغام ہے اپنے بچوں کے لئے نظر کرنا ہوں کربلا کہتی ہے دو راہوں پر چلنا چھوڑ دو کربلا کہتی ہے دو راہوں پر چلنا چھوڑ دو اس طرح سے روز جینا روز مرنا چھوڑ دو کربلا کہتی ہے دو راہوں پر چلنا چھوڑ دو اس طرح سے روز جینا روز مرنا چھوڑ دو ہر قدم ہو زلتیں جس پر وہ رستہ چھوڑ دو ہر قدم ہو زلتیں جس پر وہ رستہ چھوڑ دو سر چھکانا چھوڑ دو ہر قدم ہو زلتیں جس پر وہ رستہ چھوڑ دو سر کٹانا سیکھ لوں اور سر چھکانا چھوڑ دو پتہ نہیں کتنا بولیں گے کتنا نہیں بولیں گے مجھے نہیں معلوم ہے نظر کرتا ہوں مولا پاس کے حوالے سے دیکھ لینا پھر وہاں زندہ نظر آتا ہے کون بس میرے اب باس کو فوجوں میں تنہا چھوڑ دو بس یہ دو تین آخری شیر ہیں نظر کرتا ہوں بس میرے اب باس کو ایک علم کے حوالے سے شیر ہو گیا ہمیں اس کو روکو گے تو پھر کھاتے بھرو گے ٹھوک رہے اس کو روکو گے جوان بھائی جس کو روکو گے تو پھر کھاتے بھرو گے ٹھوک رہے جب اللہ مقباز کا نکلے تو راستہ چھوڑ دو اس کو روکو گے تو پھر کھاتے بھرو گے ٹھوک رہے جب اللہ مقباز کا نکلے تو راستہ چھوڑ دو بس آخری شہر نظر کرتا ہوں میں بھیکا جب چلو سے پانی کہہ رہے ہوں گے حسین بھائی سنیے سب بھیکا جب چلو سے پانی کہہ رہے ہوں گے حسین آؤ اے عباس اب دریہ کو پیاسہ چھوڑ دو بھیکا جب چلو سے پانی کہہ رہے ہوں گے حسین آؤ اے عباس اب دریہ کو پیاسہ چھوڑ دو اے آخری شہر اے مسلمانوں جو ان کی آل کے دشمن ہو تم اے مسلمانوں جو ان کی آل کے دشمن ہو تم فاطمہ کے مہر میں پانی ہے پینہ چھوڑ دو اے مسلمانوں جو ان کی آل کے دشمن ہو تم فاطمہ کے مہر میں پانی ہے پینہ چھوڑ دو بہت شکریہ آپ حضرت کریں